ایسا کوئی عمل جو حدیث میں لکھا ہے کہ ویسے ہوتا ہے اس سرکار کو دیکھا تو اس سرکار اپنے انداز میں کر رہا ہے۔ پھر آخر میں یہ ہوا کہ دیکھو جو مرشد کر رہا ہے بس وہ حق ہے، جو مرشد کر رہا ہے وہی سنت ہے، وہی قرآن ہے، وہی دین ہے۔ اور یہ مرشد کی ذات جو نہیں کر رہی یہ کام وہ پتنی کیا ہے، میں نے وہ نہیں کرنا، جو مرشد کہہ رہا ہے میں نے وہ کرنا ہے، ایسی شریعت سے کیا فیض ہوگا جس میں مہکے نہ خوشبوِ گوھر۔ اے محمود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو یا اس کے دعوے دار ہو تو پھر میری تباہ کرو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تو اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بھی معاف فرما دے گا اور اللہ تعالی بخشنے والا رحم فرمانے والا ہے۔ میرے بھائیو اتباہ کے حوالے سے میں نے بتایا تھا کہ اتباہ کی ڈیفینیشن ہوتی ہے محبت کے ساتھ کسی کی پیروی اختیار کرنا یعنی اطاعت پلس محبت is equal to اتباہ۔ تو ظاہر ہے اس میں پھر ایک قلبی رجحان بھی ہونا چاہیے کچھ کرٹیکل احادیث اس کنٹیکسٹ میں میں چاہ رہا ہوں ڈسکس کرلوں۔ پہلی حدیث بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس شخص نے ایمان کی حلاوت چک لی مٹھاس چک لی جس میں تین نشانیاں ہوگی۔ نمبر ایک اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کے محبوب ہو جائے۔ نمبر دو اس کی دوستی اور دشمنی کا میار اللہ کی ذات ہو اور نمبر تین کفر کی طرف لٹایا جانا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے لیکن اسلام نہ چھوڑے۔ جس میں یہ تین خوبیاں ہوں گی وہ ایمان کی حلاوت چک لے گا۔ ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم میں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مؤمن نہیں ہو سکتا جب تک کہ ماں اسے اس کے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں۔ ایک اور حدیث ہے سی بخاری میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدنا عمر چہل قدمی کر رہے تھے اور نبی الاسلام نے حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا۔ تو سیدنا عمر تھوڑے سے فرینک ہوگے رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجھ پہ اتنی شفقت ہے تو انہوں نے کہا تھوڑی حاضری ہم بھی لگوا دیں۔ سی بخاری کے الفاظ ہے انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر مجھے آپ عزیز ہیں سوائے اپنی جان کے۔ بیسے سچ بولا انہوں نے گصے والا بندہ جو انہوں نے سچ بولتا ہے جس کے مزاج میں تیزی ہونا سچائی بھی ہوتی ہے۔ انہوں نے سچ بولا کہ میں اپنی جان کو چھوڑ کے باقی دنیا کے ہر چیز سے بڑھ کے آپ کو محبوب رکھتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی بڑھ کے۔ تو آپ نے فرمایا ہاں اے عمر اب بات بنی اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے جب تک میں تجھے تیری جان سے بھی بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں تیرا ایمان کامل نہیں ہو سکتا۔ اگر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں علیہ السلام کے ایمان کے کامل ہونے کے لیے ان کی عبادات اور دین کے لیے خدمات کے ساتھ رسول اللہ سے انتہا درجے کی عقیدت اور محبت ہونا ضروری ہے تو ہمارے لیے تو درجہ اولا ضروری ہے۔ ایک اور حدیث ہے سہی بخاری میں کافی لمبی حدیث ہے اس کا کنکلوجن اس پر ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں حق اور باطل میں فرق محمد ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اور حدیث ہے مسند امام احمد میں ہے المستدرک للحاکم کے اندر بھی ہے مشغات میں بھی آپ کو مل جائے گی شروع میں ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زمین پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے دائیں اور بائیں کچھ پیڑی لکیریں کھینچی ایسے اور آپ نے اس سیدھی لکیر کے اوپر ہاتھ رکھ کے کہا یہ ہے سیدھا راستہ میرا اس کی پیروی کرو ادھر ادھر کے ٹیڑے راستوں کی پیروی نہ کرو ورنہ تمہیں وہ اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تمہیں وسیعت کرتا ہے یہ آیت آپ نے تراوت کی صورت اللہ نام کی اور پھر آپ نے فرمایا یہ ارگر ٹیڑے راستے ابلیس کے راستے ہیں اور یہ سینٹر میں جو سیدھا راستہ ہے یہ میرا راستہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا راستہ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسق فرمائے اگر جذبات میں میرے موز سے غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے معاف کر دے ہمیں کتاب و سنت کی طریبات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق تا فرمائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفرك و اتوب اليک و ما علینا اللہ البلاغ المبین جزاکم اللہ خیرہ